ہیلو دوستو روف ٹاپ گوڈ فارم پر آپ سبی کا سواگت ہے اس چینل کے مادیم سے ہماری یہ کوشش رہتی ہے جو لوگ بکری پالن کر رہے یا بکری پالن کرنا چاہتے ہیں ان تک بکری پالن کی صحیح سٹیک اور سائنٹیوک ٹریننگ نشل پہنچائی جا سکے جس کا ہم نے اپنی گوڈ فارمنگ جرنی میں خود پریکٹیکل کیا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بکری پالن کی تمام کوششوں کے باوجود بھی اچھے سے اچھا دانہ دینے کے بعد بھی اچھا کیئر اور سپلیمنٹ دینے کے بعد بھی بکرا وزن کیوں نہیں پکڑتا یا بکرا موٹا تگڑا کیوں نہیں ہو رہا یا بکرے کا وزن کسی مہینے میں بڑھ جاتا ہے اور اگلے ہی مہینے بکرا وزن توڑ دیتا ہے یا ریورس آ جاتا ہے تو اس کا کیا قارن ہے بہت سے بکری پالک بھائی کڑی لگن مہنت اور تپسیا کے ساتھ فیسٹیول کے لیے بکروں کو تیار کرتے ہیں ایسے میں جب ان کا بکرا ریورس آ جاتا ہے یا وزن توڑ دیتا ہے تو ان کا وقت پیسہ اور لگن تینوں ہی ویرت چلا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے آئیے ویڈیو میں آگے جانتے ہیں جو لوگ بھی قربانی کے لیے بکرا تیار کرتے ہیں اپنے شوق کے لیے یا مارگیٹ میں بیچنے کے لیے وہ اس بات کا خاص طور پر خیال لگتے ہیں کہ ان کا بکرا سرد گرم کے موسم میں بیمار نہ پڑے جس کی وجہ سے بکرا اپنا وزن توڑ دے ریورس چلا جائے لیکن پشو پالک کی پشووں کے رکھ رکھاؤں میں چھوٹی سی کمی کی وجہ سے پشو اکثر فارم پر وزن توڑ دیتا ہے ویڈیو میں آگے ہم جانیں گے وہ کون سے رکھ رکھاؤں میں چھوٹی سی کمی پشو پالک کے دوارہ ہو جاتی ہے جس وجہ سے پشووں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور پشو پالک کے وقت کا اور پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے پشو پالک بھائی جب اپنے فارم کے اوپر پشووں کو فیسٹیول کے لیے تیار کرتا ہے تو اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ پشووں سے کم سے کم پانچ کیجی پرمنت کا ویڈ گین دیکھنے کو ملے جس کو پانے کے لیے پشو پالک بھائی انتھک میند کرتا ہے اچھے سے اچھی فیڈ پشووں کو دیتا ہے سپلیمنٹ کا بھی استعمال کرتا ہے پشووں کا صحیح کھانے کا سمیں باند دیتا ہے پشووں کو صحیح سمیں پہ صحیح خوراک بھی دیتا ہے اور پانی کا بھی پربند صحیح رکھتا ہے پشووں کو ہر طرح کی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے سمیں پہ ویکسین اور دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے لیکن لاپرواہی اور نادانی میں ایسی ایک چھوٹی سی گلتی ہو جاتی ہے جس سے ان کا بکرا ایورس چلا جاتا ہے اتنا سب کرنے کے باوجود بھی بکروں کے رکھ رکھاؤ میں منجمنٹ کی کمی کی وجہ سے یہ دکت ہمیں پیش آتی ہے جب ہمارے فارم پر خسی بکرے بھی ہوتے ہیں انڈل بکرے بھی ہوتے ہیں بکریاں بھی ہوتی ہیں اگر ہم نے ان کا صحیح منجمنٹ نہیں رکھا ہے تو ایسے میں بکری پالک بھائیوں کو پشووں کا ویڈ ڈراؤپ ہونے کی سمجھتیا پیش آتی ہے جب بکری پالک بھائی بریڈنگ والے پشووں کو بھی اور ویڈ گین والے پشووں کو بھی ایک ساتھ رکھتا ہے ایسے میں جب بکریاں ہیٹ پر ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کر انڈل بکرے بھی ہیٹ پر آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ خسی بکرے بھی ہیٹ پر آنے لگتے ہیں ایسے میں جب بکرے ہیٹ پر ہوتے ہیں تو وہ کھانا پینہ بلکل ہی چھوڑ دیتے ہیں یا نا کے برابر کر دیتے ہیں اس میں ان کا ویڈ ڈراؤپ ہوتا رہتا ہے وہ صرف بکریوں کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں جس وجہ سے ان کا کھانے پینے سے دیان بلکل ہی ہٹ جاتا ہے بکرے جب ہیٹ پر آتے ہیں تو پانچ سے دس دن تک ہیٹ پر رہتے ہیں جس وجہ سے ان کا کافی ویڈ ڈراؤپ ہو جاتا ہے انڈل بکروں میں اتنی سمسیہ نہیں ہوتی کیوں پشو پالک بھائی ان کا ویڈ گین کی تیاری نہیں کرتا لیکن خسی بکروں کا جب ویڈ ڈراؤپ ہوتا ہے تو کافی ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری ساری محنت ویس جاتی بھی دکھائی دیتی ہے بریڈنگ سیٹ اپ کے اوپر بکریاں جب خالی ہوتی ہیں تو 21 دن کے انترال پر ہیٹ پر آتی ہیں جس کو دیکھ کر بکریں اتیجت ہوتے ہیں اور اپنا ویڈ توڑ دیتے ہیں ایسے میں بکری پالک بھائی کو ایک اچھا ویڈ گین ایوریج نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ نراش رہتا ہے کہ تمام کوششوں اچھی لگن اچھی خوراک کے باوجود بھی وہ ویڈ گین جو اسے چاہیے نہیں مل پا رہا بکری پالک بھائیوں کو جن بکروں کا ویڈ گین جلد چاہیے انہیں الگ رکھنا چاہیے انڈل اور بکریوں سے جس سے خسی بکروں کو انڈل بکروں اور بکریوں کی ہیٹ سائیکل سے کوئی فرق نہ پڑے وہ اپنا ویڈ گین پروپر کر سکے بکری پالن کی یہ باتیں تو کافی چھوٹی ہیں لیکن کافی مہتپونڈ ہیں اگر ہم اس کے ساتھ بکری پالن کر رہے تب ہی ہم سفل ہو پائیں گے اسی طرح کی مہتپونڈ باتیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بکری پالک بھائیوں تک شیئر کریں جس سے ہم آپ تک بکری پالن کی صحیح سٹیک اور سائنٹیفک نالج نشل کرلاتے رہیں بکری پالک بھائیوں کی سمسیاؤں کا اتر دینے کے لیے ہم نے روف ٹاپ گوٹ فارم نام سے فیس بک پیج کو بھی بنایا ہے کرپیا اس کو بھی فالو کریں تھانکس فور وچنگ پلیز لائک شیئر این کمنٹ موسیقی